جس پرانی کے یگوں یگوں کے پن ادہ ہو جاتے ہیں اسی پنیاتمہ کو ایسا صبح ستھان پرابت ہوتا ہے اسی کو ست سنگ ملتا ہے اسی کو ست گرو پرابت ہوتے ہیں جیسا کی شریمت بھگوت گیتہ ادہ نمبر سات کے سلوک نمبر بارہ سے لے کر پندرہ تک گیتہ گیان داتا جو شری کرسن جی پرویس کر کے بول رہا ہے وہ کال بھگوان برم اکیس بن مہند کا پربو جس کو سر پرس بھی کہتے ہیں وہ کہہ رہا کہ ارجن جو ان تینوں گنوں کی رجبن برمان ستگن وشنو تمون شیف جی تک کی سادنائیں کرتے ہیں یہ اپنا جیون ناس کر رہے ہیں اور ان کے بھی سے پھر آگے کہا ہے کہ جن کی بدھی اس ترگن میں ہی مایار تھا انہی بھگوانوں سے ملنے والے اکسینک لاب پر آسریت ہو گئے ہیں ٹک گئے ہیں درد ہو گئے ہیں وہ اپنا جیون ناس کر جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر یہ چار گن اپستیت ہو جاتے ہیں راکسس و بھاو کو دھارن کیے ہوئے منوشوں میں نیچ دوسیت کرم کرنے والے مورک یعنی ان بھگوانوں کی تینوں گنوں یکت رجبن برمان جی ستگن وشنو تمگن شیف جی کی سادنہ کرنے والوں کو گیتا جی کے اندر گیتا گیان داتا نے کہا ہے کہ یہ راکسس و بھاو کو دھارن کیے ہوئے منوشوں میں نیچ دوسیت کرم کرنے والے یہ مورک میری سادنہ بھی نہیں کرتے یعنی برم تک بھی ان کی بودھی پہنچی پھر اپنی سادنہ کرنے والوں کے بھی سے بتا ہے کہ جو میری بھگتی کرتے ہیں وہ چار پرکار کے ہیں ارثارتھی آرت جگیسو اور گینی ارثارتھی تو وہ ہوتے ہیں جو کیول دھن لاب کے لیے انوشتھان کیا کرتے ہیں گرم گناہ دھن ہو جائے لاب ہو بیجنس میں اس آدھار سے جو کیول ویدوں کے آدھار سے وید منتروں کے آدھار سے جو سادنہ کرتے ہیں انوشتھان کرتے ہیں دھن پرابتی کے لیے دھنی ہونے کے لیے وہ بھی میرے ہی اپاسک ہیں کیونکہ وہ آن اپاسنا نہیں کرتے ہیں انہیں دیوی دیوتا کی پوزہ وہ نہیں کرتے لیکن وہ بھی اپنا ادھے سے بھول چکے ہیں دوسرے آرت یعنی سنکٹ نیوارن کے لیے جو انوشتھان کیا کرتے ہیں وہ کیول وید منتروں سے ہی کرتے ہیں وہ بھی میرے ہی پوزاری ہیں لیکن وہ بھی اپنے دسا بھون چکے ہیں کیونکہ اس ادھاتم مارک کے اندر کے اتنا ہی پریابت نہیں ہے پھر تیسرے جگیا سو بتائے ہیں جگیا سو وہ کرمہین پرانی ہوتے ہیں جو گھر سے نکلتے ہیں پرماتمہ پرابتی کے لیے گھر بھی تیاغ دیتے ہیں آگے جیسے بھی ان کو گرو ملتے ہیں ان سے گیان گرہن کر لیتے ہیں اور گیان گرہن کر کے وقتہ بن جاتے ہیں پربوتہ کی بھوک بن جاتی ہیں ان کے اندر اس اوٹ پٹانگ گیان سے لاکھوں لوگوں کو ڈوبو جاتے ہیں اور سوان بھی ڈوب جاتے ہیں یہ تینوں ریجیکٹ کیے ہیں گیتہ گیان داتا نے کہ یہ اچھے یہ صادق ٹھیک نہیں چوتھے گیانی بتائیں گیانی وہ پرانی ہوتے ہیں جن کو یہ گیان ہو گیا کہ جیسے پرماتمہ کی وانی ماتا ہے مانوس جنم درلب ہے یہ ملین بارم بارے ترور سے پتہ ٹوٹے گرے وہ بورے نہ لگتا ڈارے مانوس جنم پائے کر جو نہیں رٹیں ہری نام جیسے کوازل بنا بھائی بنوایا کیا کام اب ان کو یہ گیان ہو گیا کہ مانوس جیون کا جو مول کرچوے ہے مول ادے سے ہے کیول پرماتمہ پرابطی ست سادنہ کرنا اور موکس کروانا ہوتا ہے ان کو دوسری یہ بھی گیان ہو جاتا گیانی کو کہ پورن موکس پورن پرماتمہ سے ہوتا ہے ان انے دیوتاؤں سے نہیں ہوتا بھرما ویشنو محیس یا انے اپاسنا جو کرتے ہیں کسی دیوی دیوتا کی ان سے موکسنبہ ہونی ہے ان کو یہ بھی گیان ہو چکا ہے اس لیے وہ کسی انے دیو کی پوزہ نہیں کرتے ہیں وہ میری سادنہ کرتے ہیں اس لیے مجھے وہ اچھے لگتے ہیں اور ان کو میں اچھا لگتا ہوں برم کہتے ہیں برم کہہ رہا ہے لیکن پھر وہ لاسٹ میں یہ کہتا ہے کہ یہ گیانی آتما یہ بڑی نیک ہیں ادار ہیں پرماتمہ پانے کے لیے سمرپیت ہیں لیکن تتوہ درسی سنت نہ ملنے سے یہ گیانی آتما اچھی آتما بھی میرے والی انوتم شریمت بھگوت گیتہ جہے نمبر ساتھ کے سولہ سترہ ٹھارہ میں یہ اپنے بھی سم بتا رہا ہے سولہ اور سترہ میں تھی اس نے ان چاروں کا ویویچن دے دیا ارتھار تھی آرت اور جگیسو کا اور گینی کا اب گیتہ جہے نمبر ساتھ کے سلوک نمبر اٹھارہ میں یہ سپسٹ کر دیتا ہے گیتہ گیان داتا برم یہ کال بھگوان یہ کہتا ہے کہ یہ گینی آتما ہے تو اچھی ادھار ہیں لیکن ان کو تتوہ درسی سنت نہ ملنے سے یہ میرے تکی سیمیت رہے اور میرے والی انوتم ساتھ میں جہے کٹھر میں سلوک میں ایک انوتم سبد ہے انوتمام ایک تو انوتم ہوتا ہے ایک انوتمام اتی گٹیا ایک اونچ ایک اونچتم سروچ یعنی سب سے گٹیا میری سادنہ ہے اس میں یہ آسرت آسریت ہو گئے اب کہتے ہیں یہ گینی سبھی ادھار ہیں لیکن یہ میرے والی گٹیا میں انوتم ایسریشت گتی ماہیسریشت رہے اب برم کی سادنہ کیا ہے اوم نام کا منتر اور اوم نام سے کیا پراپتی ہوتی ہے برم لوک گیتہ جہے نمبر آٹھ کے سلوک نمبر تیرہ ہم یہ اپنی سادنہ سبھش کرتے ہیں کہ اوم ایتی ایک آکھ سرم برم وہارن مامن سمرن یہ پریاتی تزن دے ہم سیاتی پرمام گتیم مجھ برم کا کیولے کو منتر ہے ناثنگ ایلس اس کے اطریق میرا کوئی منتر نہیں ہے اور اس کا انتیم سانس تک شریر چاگنے تک اس کا سمن کرتا ہوا جو شریر چھوڑ کر جاتا ہے وہ ہے برم لوک کو پراپتھ ہوتا ہے یعنی میری سب سے اتم یعنی پرمگتی پراپت ہوتی ہے جو اوم سے ملنے والی ہے شریر دیوی بھاگوات ساتما سکند سچیتر موٹا ٹائپ گیتہ پریس گورکپور سے پرکاسیت کے پریس نمبر پانسو بیسٹ اور تریسٹ پہ یہ نرنے دیا ہے دیوی جی نے رازہ ہیمالیہ کو وہ گیانو اپدیش کر رہے ہیں وہ کہتی ہے کہ میری سادنہ بھی چھوڑ دے جس نے موکس چاہیے اور وہ کیا بتاتی ہے کہ برم پانے کا ادیش سے رکھو اوم نام کا ذاپ کرو جس کارن سے آپ اس برم کو پراپتھ ہو جاؤ گے جو برم لوک میں رہتا ہے یعنی اوم نام برم کا ہے اور برم برم لوک میں رہتا ہے اور اوم نام کا ذاپ کرنے والے برم لوک کو پراپتھ ہوتے ہیں شریمت بھگت گیتہ دہ نمبر آٹھ کے سلوک نمبر سولہ میں یہ سویم گیتہ گیانداتہ سپسٹ کرتا ہے کہ برم لوک میں گئے ہوئے پرانی بھی پنڑا ورتی میں ہیں ارثات ان کا بھی زنم اور مرتو ہوتا ہے اب جیسے گیانی آتما کون تھے ایک سنک نام کے رشی تھے ایک سنک نام کے رشی تھے پرماتما پانے کے لیے ادیشے سے انہوں نے ویدوں کو پڑھا اور جیسا بھی برمات جی سے یا منود جی سے انہوں نے جتنے بھی رشی ہوئے سب ہی نکلی تھے ان کو ویدگان نہیں تھا کونہ آتماوں آج بدھی مان سماد ہو گیا اس لیے داس یہ سبد کہنے میں سفل ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے صدگرنت گواہ ہیں اور ایسے انسٹرومنٹ پرمیشور نے اپلبد کرا دیئے آپ کے لیے یہ منشکی بدھی کے سطر کا کام نہیں ہے انٹرنیٹ لگانا ٹی وی چینل بنانا یہ ابھی دس ورث سے کیوں ہوئے پندرہ ورث سے پہلے نہ تھے یہ کبھی کیول آپ کے اوپر رحم کی آدات آنے وہ سمر سکتی ہے انہوں نے اس میں یہ کام کرنا ہی کرنا تھا تو داس نے یہ کہا کہ آج تک جتنے بھی رشی مہرشی ہوئے ہیں یہ سبھی اگیانی تھے ان کو ککھ بھی پتا نہیں تھا ویدوں اور گیتہ اور ہمارے صدگرنتوں کا یہ سمیہ رہ رہے کر آپ کو بہت بار پرمانک بھی کیا سمیہ آنے پر اس حدثن کے دوران بھی سمیہ لگاتو پرمان دکھائیں گے موسیقی 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 موسیقی